دوستو جیسا کہ آپ موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے اس موڈل کا سائز ہے چودہ و پچیس یہ بہت بہترین ڈیجائن میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے اور آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے پورا گراؤنڈ فلور فرش فلور اینڈ شیکن فلور اور اس کے لئے ہم سائز کی بات کریں تو چودہ فٹ مات چودہ فٹ اس کے چوڑائی اور لمبائی کی بات کریں تو یہ پچیس فٹ ہے اس میں میں نے گراؤنڈ اور فرش فلور ڈیجائن کی ہے تو اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ پورا بنینے اس وڈیو میں لگاتار اور دوستو میں ہوں پہنچ کمار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اس چینل پر دوستو آپ کو لیٹریشنر اپ ڈیٹڈ ہوم ڈیجائن سے ریٹیڈ ویڈیو ملتے رہتے ہیں اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں اور شاہد شاہد ویل آئیکن پریس کر دیں اس سے میرے آنے والے آپ سبی ویڈیو دیکھتے رہیں اگر آپ کو کوئی بھی گھر یا پلوٹ یا کچھ بھی ہے اور آپ اس کو بنوانا چاہ رہا ہے اس کے لئے موڈل چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو بہت سارے گھر کے ڈیجائن مل جاتے ہیں جائے پندرہ بھائی پچاس کی بات کریں بیس بھائی پچاس کی پندرہ بھائی تیس کی اٹھارہ بھائی پچیس یہ بیس بھائی پچاس ہر ٹائپ کا آپ کو موڈل مل جائے گا جو دیکھ کر آپ سمجھ کے بنوا سکتے ہیں تو چلو آج کا جو موڈل ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پورا چودہ بھائی پہتالیس پہلے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آپ کو اس کو میں ٹانسپیرنٹ کر کے دکھاؤں گا جیسا کہ ہر طریق ہر بار میں دکھاتا ہوں تو جیسے اس کو ٹانسپیرنٹ کرتے ہیں تو آپ کوئی بہترین سا موڈل ایسا دیکھنے والا ہوگا فرنٹ سے آپ کو ایسا دیکھے گا اور اگر ہم بات کرے سایٹ سے تو آپ کو پورا دیوالیں اس کی ہیڈ ہو جاتی ہیں اور پار درسی اس کو بولتے ہیں اور آپ دیکھیں گا ٹاپ بیو آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے تو ساسپلے آپ کو یہ لے چلوں گا گراؤنڈ فلور پر دوستوں گراؤنڈ فلور سے آپ کو سامنے ایسا دیکھنے یہ اس کا مین گیٹ ہے اور یہ میں نے ڈیجائننگ کے لیے آپ کو لگا دیا ہے جیسے مین گیٹ سے انٹر کرتے ہیں تو دگے دوستوں بہت ہی کام ہے بہت ہی شیمت ہے اور جسا آپ انٹر کرتے ہیں ساسپلے میں پیسے والا پوشن آپ کو ڈسکس کروں گا یہ والا تو یہ تو پورا چودہ فٹ تھا ہی اور یہ آپ کو جو یہ والی لمبائی ہے یہ میں نے لگ بھک بارہ فٹ نکال دیا دوستوں اگر آپ کو پورا ڈیٹیل ایک ایک ڈیمینشن چاہیے تو آپ اس گیپ سائٹ پر بجٹ کریں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہیا ہے یہاں پر آپ کو ایک ایک ڈیمینشن آپ کو مل جاتی ہے اس موڈل کی اگر اس والے روم کی بات کریں تو گیارہ افنال و ساتھ انٹو ایٹ بائی ایٹ کا یہ روم آپ کو مل جاتا ہے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ پورا روم ہو گیا اس کے لیے اب یہ کیا دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آپ کا دے دیا ایک کشن کیونکہ جگہ بہت ہی کم ہے میں نے ساری سے یہیں پہ ارجیسٹ کی ہیں اوپر بھی میں ارجیسٹ کر سکتا تھا دوسرے والے فلور پر بٹ اسٹارٹنگ لوگوں کا پیسہ کم ہوتا ہے تو پہلے چھوٹا سا گھری بنوا کر رہنا پشن کرتے ہیں اسی میں ساری سے ارجیسٹ کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر یہ لگوگ 12 فٹ کا یہ لمبائی ہے تو اس میں 8 فٹ پہ میں نے یہ کشن بنا دیا 8 فٹ لمبائی کا کشن ہو جائے گا جس کا گیٹ یہاں ہے اور روم کا درباجہ دوستوں میں نے سامنے سے نہ دیکھے تھوڑا سائٹ سے دیا کشن کی طرف سے کیونکہ یہاں پر اگر کشن کی طرف سے دیتے ہیں تو یہاں پر ایک وینڈو لگ جائے گا جس سے سامنے والے روم میں آپ کو وینٹیلیشن کے لیے کوئی پروپلم نہیں ہوگی تو کیونکہ وینڈو بہت ہی ضروری ہوتی دوستوں گھر چھوٹا ہے جگہ کم ہے اس لئے وینڈو آتی آوشک ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر پورا یہ ڈیجائن دیا اب جیسے یہاں پر آتے ہیں یہ سٹیئرز ہیں شیڑیاں ہیں یہاں سے ایل ٹیپ کا سیڑھی آپر بن پائے گا کیونکہ یہاں پر جگہ کم ہے تو یہ لگ بگ دوستوں اگر ہم اس والے پورسنگ بات کریں تو بارہ فٹ میں یہ بنے گا اور ٹیرہ فٹ کا یہ ٹوٹر ہے ٹیرہ فٹ میں یہ لگ بگ چھے فٹ ساڑھے شاہد فٹ میں ساڑھے چھے فٹ لگ بگ یہ آپ کا سٹیئرز یہ چوڑائی لے لے گا اور یہ آپ کا لیٹرنگ اور پاتھروم کا مائنڈ میں نے آپ پر بنا دیا ہے آپ کو یہ تھوڑا سو ایریا مل جائے گا اوپن یہاں پر بائک کڑھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو آرام سے آپ پر شوپہ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ریلیٹو آئے تو یہ پورا گرانڈ فلور ہو گیا اب میں ڈسکس کروں گا اس کا فرنسٹ فلور جیسے آپ فرنسٹ فلور پڑھیں گے تو فرنسٹ سے آپ کو ایسا دکھنے والا ہوگا یہ میں نے دھائی فٹ کا لگ بگ چھجہ نکال دیا ہے دوستو جیسے آپ سٹیئرز سے چڑھتے ہیں اوپر تو آپ یہاں پر آ جائیں گے اس والا جو میں نے چھوٹا سا روم ڈیجائن کی ہے اس کا جشت دروازہ آپ کا جینے کے جشت شامنے ہوگا کیونکہ یہاں پر جگہ بہت ہی کم بچنے والی ہے صرف یہاں سے آپ آ جا سکیں گے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو آپ یہ روم رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کو بڑا سا یہاں پر ایک ایریا مل جائے گا اوپن ایریا جس کو آپ کسی بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک چھوٹا سا روم ڈیجائن کر دیا ہے لگ بگ اس کی چھوڑائی کی بات کریں تو سات فٹ ہے یہ اور لمبائی کی بات کرنے دید دس فٹ میں ہے اور پیچھے والا روم سیم ٹو سیم ہے پس جو کچھن تھا وہ ایریا آپ کا اور نکل جاتا ہے تو لگ بگ ساڑھے تیرہ فٹ بائی بارہ فٹ کا یہ آپ کا روم بڑا سی بیٹ ڈیو نکل آتا ہے اور آپ کا یہ ایریا جہاں پر پہلے آپ کا نیچے والے فلور میں گراؤنڈ فلور لیٹنگ اور بات روم بناتا ہے وہاں پر آپ شوپہ ڈال کر یا کچھ بھی اپنے یوش کیلئے یوش کر سکتے ہیں اب بات کریں اس شجے کا تو اس شجہ بھی روم میں دوستو شامل کر دیا ہے اور باہر دیکھنی میں نے ایک ونڈو لگا دیا اس ونٹلیشن کا کوئی پرابلم نہ رہے اور یہ اس روم میں ونڈو کھلے گا اور اس والے روم کے لیے یہاں پر ونڈو یہ اس کا منڈو رہے اور فرنڈ سے آپ کو دیجائننگ کے لیے میں نے کچھ بنا دیا اب یہ آپ کا ایسا دیکھے گا فرسٹ اور گراؤنڈ فلور اب بات کریں ہم لائش ٹوڑو تو لائش ٹوڑو میں میں نے خاص کچھ نہیں بنایا صرف اسٹیئرز کو ڈھک دیا ہے اور یہ ریلنگ بنا دیا ہے آپ کا بہترین شاہد تین فٹ کا لگ بگ اور پورا اسٹیئرز کو ڈھک دیا ہے تو یہ پورا موڈل تھا چودہ وے پچیس کا دوستو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں یہ دی آپ کا کوئی موڈل ہے تو آپ مجھے کمنٹ کرے گا کیونکہ یہ بھی موڈل میں نے کسی کے کہنے پر ہی بنایا ہے لیکن میں سبھی کے ڈسکس نہیں کر باتا ہوں بہت کسی ایک کا میں ضرور ڈسکس کرتا ہوں اور اس ڈیجائن کو بہترین شاہد بنا کر آپ تک پہنچاتا ہوں تو دوستو اس وڈیو کو شیئر ضرور کریں اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو شکے وہ بھی اس موڈل کو دیکھ کر اپنا سوچ کر ساری چیزیں بنا سکیں یہ وڈیو کیسا لگتا ہے دوستو میرا چینل کیسا آپ کو لگتا ہے کجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں شادی شاد اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پھر سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن